آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ انسانی جسم میں ہم کن کن جگہوں پہ نبز چک کر سکتے ہیں سب سے پہلے بات کریں کہ پلس یعنی نبز ہے کیا اسلام علیکم دل دڑکنے کی پیمائش یا ایک منٹ میں دل دڑکنے کی رفتار کو ہم پلس یعنی نبز کہتے ہیں یاد رہے کہ نبز سے نہ صرف ہرٹریٹ بلکہ ہرٹریدم بھی معلوم کر سکتے ہیں ایک نورمل ایڈلٹ میں پلس ریٹ یا ہرٹریٹ سکسٹی ٹو ون ہنڈرڈ بیٹس پر منٹ ہوتا ہے اگر یہ لسٹین سکسٹی ہو یعنی دل دڑکنے کی رفتار کم ہو تو اس کو ہم بریڈی کارڈیا کہتے ہیں یا اگر یہ ہنڈرڈ سے زیادہ ہو دل کی دڑکنے کی رفتار تیز ہو اس کو ہم ٹھیکی کارڈیا کہتے ہیں دل کی دڑکن ورزش کے دوران مختلف بیماریوں کے دوران یا ایموشنل ڈیسٹربنس کے وجہ سے فلکچویٹ یعنی اوپر نیچے ہو سکتی ہے بریڈی کارڈیا کے وجوہات کے بارے میں بات کریں تو یہ پیدائشی بیماری یعنی کنجنائیٹل ہرٹ ڈیزیز میں ہو سکتی ہے ہرٹ اٹیک یا ہرٹ ڈیزیز کے وجہ سے ہرٹ ٹیشو ڈیمیج ہونے سے بھی بریڈی کارڈیا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ انفلمیشن آف ہرٹ ٹیشو جیسے مایو کارڈائٹس میں ہو سکتی ہے انڈریکٹو تارائیڈ گلین یعنی ہائپو تارائیڈزم میں بھی بریڈی کارڈیا ہو سکتی ہے لاسٹلی خون میں کمیکلز یعنی کلشیم یا پوٹاشیوم کے اونچ نیچ کے وجہ سے بھی بریڈی کارڈیا ہو سکتی ہے جبکہ تیکیکارڈیا اور ایکٹو تارائیڈ گلین یعنی ہائپو تارائیڈزم میں ہو سکتی ہے smoking and drinking کے وجہ سے ہو سکتی ہے high blood pressure کے وجہ سے electrolyte imbalance and fever کے وجہ سے بھی ہو سکتی ہے exercise کے وجہ سے بھی tichicardia ہو سکتی ہے which is not a disease in itself but a physical condition due to exercise human body میں مختلف pulse point سب سے پہلے بات کریں temporal pulse کے بارے میں temporal artery external carotid artery سے نکلتی ہے یہ zygomatic arch کی اوپر اور tragus کی ٹیک سامنے ملتی ہے head to toe assessment کے دوران ہم اس pulse کو چک کر سکتے ہیں cheekbone کی اوپر hair line کے ساتھ اس کو feel کر سکتے ہیں this pulse point is located in front of tragus زیادہ تر یہ comprehensive examination of head کے دوران چک کھی جاتی ہے number two carotid pulse adults میں CPR کے دوران mostly اس کو چک کیا جاتا ہے carotid artery ایک major artery ہے جو کہ گردن چہرے اور دماغ کو خون فراہم کرتی ہے یہ jaw angle کی نیچے اور trichia کے پاس ہوتی ہے دو انگلیوں کے مدد سے trichia کے پاس موجود اس artery کو feel کر کے pulse rate کو معلوم کر سکتے ہیں یاد رہے کہ ایک ہی وقت یہ دونوں اطراف کی carotid arteries کو نہ دبائے اس سے دماغ تک خون کی عام درفت رکھ سکتی ہے number three epical pulse it is slightly different from other pulse points because it is located at epics of hurt rather than an artery عام طور پر fifth intercostal space یا lift side chest کے mid clavicular line پر موجود ہوتی ہے اور اس کو hit to do assessment کے دوران چک کیا جاتا ہے number four brachial pulse brachial artery ہمارے بازو میں ایک major artery ہے جو کہ radial and ulnar artery کو الگ کرتی ہے اس سے ہم blood pressure بھی چک کر سکتے ہیں اور بچوں میں CPR کے دوران اس پوائنٹ سے pulse rate چک کر سکتے ہیں یہ بائسپ مسل کے اندرونی حصے میں موجود ہوتا ہے چونکہ skin surface ہی دور ہوتی ہے اس لیے اس کو توڑا دبا کے محسوس کیا جاتا ہے number five radial pulse this is most accessible and easily filled pulse مریض کے ہاتھ کو سیدھا رکھے انگوٹی والے سائٹ سے radius کے اوپر ہلکی سی دباؤ کر کے radial artery کو محسوس کیا جا سکتا ہے number six femoral pulse یہ گروین ایریا میں ایک major artery ہے جس کا کام پھاؤں کو خون فراہم کرنا ہے یہ artery گروین ایریا میں انگوائنل لگمنٹ کی نیچے pubic simpaisis اور انٹیریر سفیریر iliac spine کے درمیان محسوس کی جا سکتی ہے number seven popletial pulse یہ artery femoral artery سے نکلتی ہے اور knee joint کی پیچھے موجود ہوتی ہے یہ femoral artery کی طرح ڈیپ ہوتی ہے اس لیے محسوس کرنی میں توڑی مشکل ہوتی ہے مریض کی knee joint کو 120 دگری میں رکھ کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو popletial فوسہ کی طرف دبا کے اس کو کیا جا سکتا ہے number eight posterior tibial pulse doorcellus penis کے ساتھ یہ بھی head to toe assessment کے دوران چک کی جاتی ہے جن مریضوں میں peripheral vascular disease یا vascular procedure ہو ان میں اس کو چک کرنا بہت اہم ہوتا ہے اس کو ankle joint پہ medial meliolus کے نیچے اور پیچھے محسوس کر سکتے ہیں peripheral perfusion کو evaluate کرنی کیلئے یہ بہت اہم pulse پوائنٹ ہے number nine dorsal penis peripheral vascular اور lower extremities میں perfusion چک کرنے کیلئے اس کو چک کر سکتے ہیں this pulse point is present at the top of foot will ہم ڈیویر